پروفیسر صاحب آپ کے لفظ رنگوں میں کہکشاں بکھیرتے ہیں اور آپ کی تحریر لفظوں میں ڈھل کر حسن بن جاتی ہے اور اس کے پڑھنے والے اس حسن کی چاندنی میں نحال ہو جاتے ہیں ایک اکسار تو کہانی بنتا ہے اور کسی کو وہ اپنی کہانی لگنے لگتا ہے تو مجھے بھی اپنی کہانی میں بون لے نا میں عمر ہونا چاہتی ہوں ہمیشہ آپ کی کہانی میں زندہ رہوں گی بھئی ایک نیا ناوہ لکھ رہا ہوں ریلی؟ جنگل اداس ہے اچھا اس کا ایک کردار بالکل آپ کی چگلی کھاتا ہے پھر وہی ناوہ ناکش وہی کٹار ابرو وہی پلکوں کی چھاؤں اے اور تلوار جیسے تیکھے ہونٹ اے نا حسن بکھر گیا جنگل چے اوہالی بھی اداس ہے وہی نشیلی آنکھیں وہی خابیدہ آواز اپنے افکار کی اشار کی دنیا ہے یہی اے بکریاں چے بے کے خوشوں نہ لیا اگر کسے دی بیوی تیری یہ بکواس سننا ناستے فارغ نہ ہوئے تے تیری کانی تے لگ گی نا بستردنال نہیں نہیں با فیسے صاحب میں آپ کے کردار میں ڈھلنا چاہوں گے جان میں تے آپ تا انہوں ایک تاریخی کردار بنانا سے انہی دور تا سفر کیتا ہے تُس ہی ایسے چپن کناتی ہے تے فرفیدہ ہو رہی فرفیدہ نہیں فرفتہ اسی لئے آپ ادب سے دور ہیں اور دور ہی رہیں جی جو ادب آپ کر رہی ہیں وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں اس سے کچھ کہنے دیجئے پروفیسر صاحب مجھے آپ کی کہانی کے کردار کیلئے کیا کرنا ہوگا بے آپ میں کچھ نہیں کرنا سب کچھ میں ہی کروں گا آپ کو بس بے نفس نفیس ہماری آنکھوں کے سامنے رہنا ہوگا میں تیار ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کہانی کے کردار کیلئے کیا کرنا ہوگا اور آپ کو بحیثت ایک لکھاری ہر اکتیار حاصل ہے دیکھیں کیا کہہ رہی ہو جان یہ ہوس کا مارا خالات کا ڈسہ تنہائی پہ فرفتہ ہونے والا انسان جو کسی کام کا نہیں ہوتا نا وہ سر آپ کو نہیں پتا رائٹر بننے چلا جاتا ہے آپ لڑے نہیں پلیز وہ انہیں بحثیت لکھاری اکتیار دے رہی ہے سر تانوں نہیں پتا جگل دے لکھاریاں دا اے تے دربار دے کرلے جو پیسے کر لندے نے اے تے بندی دے چول دے سمیت بیج دن دے نے سر دربار دی چادر دا سوڑ سوالندے نے خبردار ہے میری بی بی تے کوئی کہانی لکھی جو لکھ رہا ہی اپنے سفیان دے لکھا یہ آپ کی بی بی سے زیادہ ہمارے تخیل کی مہبیز ہیں اے توں کہ تیرے میری بی بی تے ڈورے پا رہے ہیں اے چالی کروڑ دا تے ہو دا کار ہے تن پلازے نے پرفتہ کار خانہ ہے ہو دا زیورات یہ چالی کروڑ دے مکان چھ رہیں دے تو سرونٹ کوارٹر چھ رہیں نے آ یا را سیدے ہونا دے نوکر آ چلو اٹھے تو کس ہے ہمارت ہے کس ہے ہور دی بی بی تے جاکے ڈورے پاہن دے ہو یا نوں ان کے جاؤ کی قدر کریں اے کیک کرنے دے ہیں تو ہم اڈیہ رگر رگر گئے تھے تک پہنچے کیوں میں لے حق دے ڈاکہ ڈال دے ہیں چلو در جاکے بیٹھ اب لاکھ ہوا کریں آپ ان کے ذاہو کی قدر کرنا بھی سیکھیں میں پرفیسر صاحب کی کہانی کا کردار بن کر امر ہونا چاہاں اے خوش اپسی نہیں جان دے اس فکر ہے نو اے تاڑی پرسنیلٹی پیچھے نہیں دولت پیچھے نہیں سمجھو جیسے تم نہیں نہیں جان میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں بے بے آپ کو اپنی دولت کی فکر بڑی ہے اچھے کردار سے میرا ناول مارکار آشاہکار بن جائے گا جاہاں کسے خورنلا بلایا کیوں میں نے پہنا دے کواری مارا لگیا نکل جا شا 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 اٹھے نا 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 ہم اپنے کردار پر سمجھو تا نہیں کر سکتے یار میں نے لبے گنا تینوی کچھ بھی چھو دے دیاں گا کتاب چھو آ لیں اپنی نکل نکل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مالے دولت کی بھوکے ہیں یار چھوٹا پلاڑتے رہا چل با ٹھیک ہو کہ ہو یہ میں تو جتنی بھی دولت ہو اس کو کردار کے لئے اپنی کہانی کے لئے ٹھوکر مار سکتا ہوں مجھوٹا پر وچکار بھی بنا دیاں گا کیا کہا ہے کچھ نہیں لکڑ دی میز بھی کرسی لے دیاں گا بیٹھ کے لئے ہی جائیں گا مہترما جی آپ میرے ساتھ چل سکتی ہے جی کی کر رہی ہو جاننا پہ چاندے تو میرا مہمان توپنا کے لئے ہی ہو خدا چل نکل چل نکل دیزدی پہ وہ آ رہی ہے ان کو کول بٹھایا ہے اور اکھو 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 کیا آپ توفان پتمیز رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں پہاڑوں کی بلندیوں پہ رکس کروں اور عمر ہو جاؤں پہاڑوں کی بلندیوں پہ آدھروں کی مارکو پہل شیپ نو رکس بکھا رہیں اجاہرے بلندی تو ٹکے گا تے عمر ہوئے گا نہیں آپ ہی عمر ہونا چاہتے ہیں ہاں میں میں ان فضاءوں کا رکس بن جانا چاہتا ہوں اے ایسی فضاء علودہ ہو جائے گی تیرے رکس بننے سے اے افسوس رکس کو علودہ کہنے والی بات آپ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو میں نے کیا غلط کہا کیا غلط کہا اب فضاء کے اندر یہ کچھ ہوگا فضاء کے اندر میں رکس یہ کر رہے ہیں یہ یہ والا رکس ہے تو میں نے کیا غلط کہا رکس کہاں سے شروع ہوا تھا یہاں سے یہاں سے اے میں کہاں بن کر میں مسال دے رہا ہوں تو منجا کرنا شروع ہو گئے میں کہاں رہا ہوں کہ یہ رکس بھی یہاں سے یہاں سے یہاں سے شروع ہو کر یہاں 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 جا کر ختم ہوا ہے میں نے کیا غلط کہا ہے یہ یہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں ڈراما آگا حشر آگا حشر سے جو شروع ہوا تھا اس کا آج کیا حشر ہو گیا یہاں 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 پہنچا کر نہیں پہنچا یہاں جب کوئی تحضیم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کی ہر جہت زوال پذیر ہو جاتی ہے بہت افسوس ہوا زوال پذیر آٹھ کو اس دور سے ملا رہے ہو جو دورِ ذریع تھا جو کلاسیکل تھا کمال بات کیا آپ لوگوں نے تو پہاروں پہ بھی سمبلی بنا لی خدا کا شکر ہے یہاں پہ کوئی یوٹن اور ثقافت کا بیراغر کرنے والا وزیر نہیں اوہ اوہ میں تجھے وزیر نظر نہیں آلا یہ تیرے سامنے اچاری ہم کا کجا رکھا ہوا ہے ہاں؟ وزیر ایسے ہوتے ہیں وزیر تو ایسے ہونے چاہیے ہاتھ ہے دل میں تک تک ہاں؟ ہم نے اسامنی کے اندر بل پاس کرانے ہوتے ہیں قانون پاس کرانے ہوتے ہیں فنڈ دینے ہوتے ہیں سپیکر پر ڈوریں نہیں ڈالنے ہوتے ہیں یہ جو آپ لوگوں کے پتھر دل ہیں نا یہ ایسے ایسے کرنے سے ایسے ایسے کرنے سے آپ کے دل پگل جائیں گے پگل جائیں گے پگل جائیں گے خائلہ قربان جاؤں آپ کے اچھا ہے کہ ورکہ تو پاڑ کے دیں میں ویچ مروت پو ہوں آپ رکس کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کہتے ہر چیز مہوے رکس ہے ہر چیز مہوے رکس ضرور ہے لیکن اس کے اندر ایک حسن ہے ایک نظم ہے ایک ترتیب ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے سمجھ آئیو کسے نچ دی نچان دی تہزیب دیا حامیہ ارہ صاحب ایک آرٹ کی بہترین قسم ہے اور دوسری آرٹ کی بہترین شکل سوس یہ ہے کہ آپ دونوں کو یک جا کیے جا رہے ہیں دیکھیں آپ میرا آرگیومنٹ نہیں سمجھے میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ آرٹ اے کورا کورا وٹ نام سمجھا ہے تو کورا ہے اے کورا آپ یہاں بیٹھے رہے اور میں تو چلا ان فضاءوں کی ارتاش کا حصہ بننے میرے پیرا چکنگرو پوبار بہترین شکلو ایک مٹ ایک مٹ بڑا کو ارتاش بھی نہیں ہے تو یاد اور اچھے نے دے بندے دی ویڈیو وارل کرتی جی پوفیسر صاحب جی اپنے کہانی کے لیے آپ مجھے کس حد تک observe کرنا چاہتے ہیں جس حد تک ایک ندیدہ کر سکتے ہیں شڑا بھائی اے اے ہمارا ماننا ہے کہ حسن کو جب بھی دیکھو نہیں جہتے ہیں سامنے آتی ہیں اوپے ڈامنہ نہ لیا اے حسن کھاندہ بھی یہ پیندہ بھی یہ اٹھدہ بھی یہ سوندہ بھی یہ جنگلہ چاہ بھی پھردہ تو کیلئی حالت ابزرب کرنا چاہنا ہے ہر حالت کو بھئی حسن کسی ایک قیفیت کا نام نہیں ہر لمحہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے مونالیزہ کی کتنی حالتیں بدلتے ہوئے تم نے دیکھا ہے کتنی بار اس کو تم نے گلاٹیاں مارتے ہوئے دیکھا ہے پسپلیٹے مارتے ہوئے دیکھا ہے صاحب حسن ایک بڑے لتیف جذبے کا نام ہے چوہان صاحب آپ اسے کو صدوئے بڑے ہی ٹیٹھے بھی یہ اونٹھنیاں پٹھے دال آنال گانے چو کو یہ نہیں کچھ چیچ بوند ہے اے پھلے موہا لیا اے ہیلو اے نیرد نانا نہیں چوب اے کان پیڑے جی نا تھلے رکھیا کر میں نے اے دار سے کہ یہ کوئی ایسی پہاڑی ہے جتھوں ڈگن دے چانسز بہت زیادہ ہوں تم کیوں پوچھ رہے ہو ڈگ بھی تے سکتا ہے میرا مطلب ہے کہ احتیاط ضروری ہے کوئی گیا بھی تو سکتا ہے اور پائی یہ تو ڈگنا ہی ہے تے لیڈی فنگر تو ڈگ گیا ہاں رات کی وقت دیو سا ہی نہ جائیں آپ اچھا رات کے وقت اے شام کو بھی نہ جائیں اے شام کو بھی نہ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میری جان تو اکثر شام کو گھومنا پسند کرتی ہے ٹھیک صبح سے نہیں نہ جانا ہو اس ٹھوڑے تھوڑے ساپ ٹھویں گڑا ہی لہرے ہو اچھا پی ایسا گھنا جنگل ہے جہاں پہ یہ جانور ہوتے ہیں یہ جو انسان کو شیر پھاڑ دیتے ہیں اور ہاں ہاں گدائی سے اوپر سارا جنگل ہی ہے اچھا گدائی سے اوپر سارا وہاں نہیں ہم نے جانا ہے ڈالنک تو آپ وہاں کا پوچھنا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ہاں کوئی ایسی جگہ جہاں پانی کا بھاؤ اتنا تیز ہو کہ لاش تک نہ ملے ہاں ہاں کڈہ گریب بچہرے کرو کفن دفندہ بھی پیسہ نہیں ہے میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ ہم وہاں نہ جائیں جی جی اس تک میں پانی کا بھاؤ بہت تیز ہے وہاں جانے سے دورہ پرہیز کیجئے گا ہاں وہاں پانی کا بھاؤ تیز ہے اتیاط سے جائیں گے نہیں نہیں وہاں جانے سے پرہیز کیجئے گا آئے انڈیوینچر آپ اکیلی جائیں چلو جان اب مجھ سے زیادہ نہیں رہا جاتا میں ان پہاڑوں میں ان وادیوں میں کھو جانا چاہتا ہوں آئے پلیس چلتے ہیں آئے یو شور یا شور نہیں نہیں شام ہو گئی ہے اور رات ہونے والی ہے یہی تو وقت ہے چاند آنکھوں میں اتر آئے گا میرے خیال میں ہمیں صبح جانا چاہیے صبح تک تو ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے کیا نہیں جان رات کو دیران پہ پریاں اترتی ہیں ہم ان سے ٹھلائیں گے پریاں جی پریاں مستہ آگے پل زیر تعمیر بات کہیں کہ ہی ہو رہی ہے میند